موسیقی جنوبی پنجاب میں ایلیکشن دوہزار چوبیس کی تیاریاں مسلم لیگ نون نے ٹکٹو کی تقصیم شروع کر دی ملدان ڈویزن کی چودہ قومی اور چھبیس سبائی نشستوں پر پارٹھی ٹکٹ کا اعلان کر دیا گیا احمد حسین ڈہرد عبدالغفار ڈوگر تحمیلہ دلتانہ اور جعوید علی شاہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنے والوں میں شامل شہزاد مقبول شاہد محمود سلمان نئی مقتر ملک اور دیگر سبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے جنوبی پنجاب کی انتخابی پیچ نون لیگ نے قومی اور سبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا اعلان کر دیا بھاولپور ڈویزن میں تیرہ اورڈی جی خان ڈویزن میں چودہ امیدواروں کو اینے کے ٹکٹ الارٹ اویس احمد خان لگاری محمد عبدالغفار ورٹو اور ریاض حسین پیرسادہ ٹکٹ لینے والوں میں شامل چودری عسان الحق محمد اقبال چندر اور ازہر خان لگاری نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے سرگودہ میں مسلم لیگ نے ہیوی ویٹ امیدوار میدان میں اتار دیئے میاں والی میں بھکر اور خوشاب سمیت دیگر اسلامی بھی امیدواروں کو ٹکٹ جاری محسن نواز رانجہ ڈاکٹر لیاکت علی اور زلفقار علی بھٹی نون لیگ کے امیدواروں میں شامل سرگودہ ڈویزن میں نو قومی اور پندرہ سبائی نشستوں پر ٹکٹو کا اعلان کر دیا اپیلٹر بیونلز کے فیصلوں کی کلاب ترکازتوں پر سماد پی جی آئے رہنماشا محمود قریشی سمیت ارٹیس امیدواروں کی ترکازتوں پر سماد شروع جسٹس علی باکی نجفی کی سرپراہی میں تین رکنی بینٹ سماد کر رہا ہے نمونیا نے بھاولپور میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی وکٹوریا سبتال میں گزشتہ دس روز کے دوران دو بچوں کی اموات اور پچانمیں مریض ریپورٹ ہو چکے سرسادی کا واسے سبتال میں بھی روزانہ کی بنیاد پر دس سے گیارہ مریض سامنے آنے لگے ماہرین کا اوپیڈی اور ڈاکٹر سے بروقت ریپورٹ کرنے کی ہدایت ملتان میر شیخ و رنوش کی مہنگے دامو فروخت جاری مقررہ سرکاری نلپو سے زائد کی امطاف پر فروخت جاری رہنسین چھ سو ادرک چار سو سی روپے کلو ملنے لگا پیاس دو سو اور ٹیماتر ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروخت چکن مزید ارسیس روپے مہنگا پانسو پچانوے روپے فی کلو ہو گیا سیب اور انگور چار سو روپے تک فی کلو مارکیٹ میں فرو سردیوں میں بھی بجلی کی کمی پوری نہ کی جا سکی تولمبہ میں بجلی کی غیر اعلان کا لوڈ شیئرنگ جاری معاملات زندگی متاثر کاروبار کو بھی بریک لگ گیا شہری اور تاجر برادری شدید پریشان شہریوں کا عالی حکام سے بجلی کی لوڈ شیئرنگ ختم کرنے کا مطالبہ واسم ملتان نے بلنا بھرنے والے کے خلاف کمر کسلی آٹھ روز میں دو ہزار سزاد کنیکشن منکتا کر دیا گئے ڈیپیٹی ڈیریکٹر ریکووری عبدالمجید کی روحی سے گفتگو کہا روامہ دو کرو روپے کی ریکووری ہو چکی ہے بیس کرو روپے ریکووری کا حدف حاصل کیا جائے گا ملتان شہر اور گفتگو نوا کے علاقوں میں دھون ملتان ائرپورٹ پر فیزائی اپریشن تاکر کا شکار جدہ اور دبائی سے آنے والی پروازیں لے دھون کے باعث ٹرینوں کا شدول بھی متاثر ہو گیا ملتان اور رحم رخان سٹریشنگ پر آنے والی سبر میل رحمان بابا تیز کام اور دیگر ٹرین گھنٹو تاکر کا شکار ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں دھون میں کمی حدی نگاہ بہتر ہونے پر موٹروے ائرپور ائر ائر ایم فائف کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا قومی شہرہوں اور ایکسپریس بے پر بھی ٹرافک کی روانی بحال ہو گئی دھون کی وجہ سے رات گئے ملتان موٹروے کو مکمل طور پر ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا موسیقی